موسیقی اور یہاں کی روڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے خراب ہے ہائیزینک کے طور پر میں دکھانے کوشش کروں گا کافی ان ہائیزینک جو ہے وہ یہاں پہ کنڈیشن ہے اور بات کروں جانکاروں کی تب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ 1992 سے جب یہ ٹرانسپورٹ نگر بنا تھا اس کے بعد اس کے مرمت کا اس کے رپیئر کا کوئی کارے نہیں چلا کیا کچھ کہتے ہیں یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے باجد کرتے ہیں اور آپ تک جو ہے گرونڈ ریالیٹی کی خبر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں پتہ ہے گنڈگی ہے زیادہ یہاں گنڈگی ہے بہت سارا ہے مچھر ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں بہت مشکل ہو زیادہ ہو دیکھو روڈ دیکھو یہ ایک سمارٹ سیٹی بھڑی ہے یہ پونسی سیٹی ہے ٹرانسپورڈ نگر میں جس طریقے سے دکت اور پریشانی چل رہی ہے آپ نے ویجورز میں دیکھا ہی ہے ان ساری چیزوں پہ باجد کرنے کے لیے میرے ساتھ کھلڈی بھلگوترہ جی ہیں یہاں سے ٹرانسپورڈ نگر سے ہی ہیں اور کیا کچھ کہتے ہیں پوری جاننے کوشی کریں گے کھلڈی بھڑی میں جاننے کوشی کروں گا جب میں ٹرانسپورڈ نگر میں آ رہا تھا مجھے دیکھ رہا کافی انہائیجینک ہے روڈ کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا باثروم بغیرہ کئی فیسلیٹیز بھی نہیں ہے یہاں پہ کیا کچھ کہنا چاہیں گے پہلا تو میں آپ کا بہت بہت دھنیا بات کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں بیزٹ کیا میڈیا کی طرف کا دوسرا یہ ہے کہ ٹرانسپورڈ نگر نائنٹی نائنٹی ٹو کو شپٹ ہوا تھا یہاں پہ تو تب سے سڑکوں کی حالت تو ہم نے جب بھی دیکھی ہے ایسی دیکھی ہے اس میں صدار کوئی آیا نہیں ہے ہم نے بہت بار جی ڈیو کو بھی ریکویسٹ کی جتنے بی سی بغیرہ جتنی میم بی سی میم آئی جتنے بی سی آئے ہیں تب سے سب سے اپروچ کیا لیکن آج تک ہمیں یہاں کوئی فیسلیٹی ملی نہیں ہے تو اب پیچھے پیچھے سال سن رہے تھے کہ کچھ پیسہ سینکشن ہوا ہے ڈی پی آر گئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ہمیں تو اس پہ کوئی دکھا کچھ ہے نہیں ہے اس پہ کچھ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ال جی صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ ریکویسٹ ہے ال جی صاحب سے بھی کہ یہاں ٹرانسپورٹ نگر میں یہاں آ کے ایک وزر تو کریں دیکھو کہ ہم کس حال میں یہاں رہ رہے ہیں یہاں جو بھی شاپ کیپر یہاں پہ ہیں یا بپار یہاں کر رہے ہیں وہ کس کنڈیشن میں یہاں کام کر رہے ہیں اوپر سے ہر چیز کوبٹ بھی دیکھا اب ڈینگو بھی ہے ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں انکروچمنٹ illegal انکروچمنٹ بھی ہے اور دوسرا نالیاں یہاں چوک ہیں نالے جہاں ہے نہیں ہے پانی بارش کا اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ آپ کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے برسات میں تو آپ کو چلنا جگہ نہیں ملتی کہ ہم پاؤں کہاں رکھیں کھڑا ہے یا کیا گر جائیں گے یا ایسا ہے اب جتنا بھی دیکھو آپ روڈ کی کنڈیشن آیا کہ کوئی بھی پتھر وہاں سے سلپ ہوتا ہے کسی دکاندار کو لگ رہی ہے کسی کسٹمر کو لگ رہی ہے کسی کے چیشے ٹوٹ رہے ہیں تو اس سب سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یا تو جس دپارٹمنٹ نے یہ بنانا ہے اس دپارٹمنٹ کو دیں آر این بی نے بنانا ہے یا جی ڈی اے نے بنانا کہ جی ڈی اے کی بس کی بات نہیں ہے یہ جی ڈی اے بنائی نہیں سکتی ہے کیونکہ جی ڈی اے بس ایسا کوئی ان کے بس ٹیکنیکلی اس میں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسی روڈ بننی ہے روڈ بناتی ہے آر این بی پی ڈی و ڈی آر این بی تو یہ جتنا بھی ہے یہ ساری روڈ جائے انہی کو دے دی جائے تو بیسے بھی سمارٹ سیٹی بن رہی ہے ہمیں تو کچھ لگ نہیں رہا کہ یہ سمارٹ سیٹی کیسی بن رہی ہے یہاں پہ کوئی آج تک تو ہمیں دیکھا نہیں ہے ہم خود ہی پرک بھر بھر کے ملوہ لاتے ہیں یہاں کھڑا ہوتا وہاں ڈال دیتے ہیں سرکار کی طرف سے دپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں ہے یہاں آپ خود ہی دیکھ رہے ہو آپ آئے ہو آپ کو کوئی سڑک آپ کو ایک انچ بھی سڑک کہیں ساپ سڑک ملی ہے کہیں نہیں ہے ہر جگہ کھڑے ہی کھڑے ہیں کیا آگرے کرنا جائیں گے سرکار سے سرکار سے ہم آئیل جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک بیزرٹ تو کرو پھر تو پتا چل جائے گا کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں میڈی اپ کے مادیم سے میڈی اپ کے مادیم سے ہی ہم آئیل جی تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میڈی اپ کے مادیم سے ہی ہم بات پہنچانا چاہتے ہیں آئیل جی صاحب سے آئیل جی صاحب جب خود چکر لگائیں جتنے بھی آپ کے ایڈوائزر ہیں ان کو بھیجیں جاؤ دیکھو کیا پریشانی ہے کروڑوں روپے کا ریمنیو گورنمنٹ جہاں سے لے جاتی ہے ہر قسم کا جو ریمنیو جو ٹیکس ہے وہ پہ ہو رہا ہے جہاں جی ایسٹی جا رہا ہے انکم ٹیکس لوگوں کے جا رہے ہیں بجلی پانی کے کنیکشن جو لوگوں کے ہیں وہ سارا ریمنیو جا رہا ہے ٹھیک ہے نا ریمنیو کوئی کم ہی نہیں ہے جی ایسٹی کوئی کم نہیں جا رہا ہے ہر دکان در جس نے جو بھی کام کر رہا ہے جی ایسٹی نمبر لیا ہے ہر قسم کا کوئی جو ایسیسری کا کام کر رہا وہ ٹھائی پرسنٹ دے رہا ہے باقی اٹھارہ پرسنٹ تو سپیر پارڈ کے اوپر ہر چیز کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ تو ہے یہ نا تو وہ بھی تو آخر سرکار کو ہی جا رہا ہے میں آپ سے بات کر رہا تھا آپ نے تو گنایا کیا دکت پریشانی آ رہی ہے روڈ کے چلتے شیشے بھی ٹوٹ رہے ہیں اور ٹیکس بھی دے رہے ہیں جھکمی ہوئے لیکن آپ نے ایک بڑی پٹیکلوری چیز مینچن کی ہے جو اس سے ہمیں خطرہ بنا ہوئے ڈینگو کا ڈینگو کا خطرہ ہے بلکل ڈینگو کا ہے دیکھو نا یہاں صفائی نہیں ہے پانی کھڑا ہے اس میں مچھت پل رہا ہے پل رہا ہے تو ہمیں خود ہی وہ گوڈ نائٹ خود ہی یہ سب کچھ کرنا پڑ تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں تو ہم بھی بیمار ہو کے پڑ جائیں گے تو پھر کون دیکھے گا ٹیک ہے نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسورٹ نگر کی تصویریں روڈ ٹوٹا ہوا ہالانکہ یہ کروڑوں کا جو جہاں سے جو ہے وہ گورنمنٹ ٹیکس جی ایسٹی کے روپ میں کہہ لیجئے انکم ٹیکس کے روپ میں کہہ لیجئے روڈ ٹیکس کے روپ میں کہہ لیجئے وہ کولیکٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنی دکت جہاں پہ جو ہے راہی گروں کو ہو رہی ہے گاڑیوں کو ہو رہی ہے یہ تو ایک طرفہ تصویر ہے دوسری تصویر میں اس طرف دکھانے کی کوشش کروں گا یہ اس طرف میں کیمرے گھماؤں گا اور آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں یہ جو نالہ ہے پورے طریقے سے جو ہے چوک ہو رکھا ہے اور اس نالے کی گہرائی اگر میں بتاؤں آپ کو تو ساتھ فیٹ کے قریب گہرائی ہے جس طریقے سے چوک ہوا ہے جس پرکار سے سٹیک ہولڈر جہاں پہ کہہ رہے ہیں روڈ کا ایشو تو ہے یہ پانی کا بجلی کا ایشو ہے لیکن ہائیجینک کا ایشو کافی زیادہ ہے بیمار ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں اس سمیتھ ڈینگو جو ہے وہ چل رہا ہے اور ڈینگو کے چلتے جو ہے وہ ان کے ساتھی بیمار بڑھیں یہاں پہ کچھ اور لوگ ہیں ان سے باجید کرنے کی کوشش کریں گے کیا کچھ کہتے ہیں کیا کہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں روڈ خراب ہے ٹوٹا ہے اور نالیاں بند ہیں بہت بری حالت ہے اس روڈ کی تو یہ دیکھو موسیبلٹی والے بغیرہ یہ دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ ساتھ فٹ روڈ ہے یہ ساتھ فٹ گہ رہا ہے تو دیکھ لو آپ خود دیکھو اس کی حالت کیا اس کی لازٹ ٹائم کب صاف ہوا تھا کیا حالت ہے یہ کوئی ابھی تک کوئی ہوا نہیں صاف ہے آپ کی جہداش میں نہیں ہوا نا نا نہیں ہوا نہیں ہوا بیمار بڑھ رہے ہیں ہاں ہاں بہت بڑھ رہے ہیں وہ دیکھو روڈ دیکھو یہ سمارٹ سیٹی تھوڑی ہے یہ کونسی سیٹی ہے یہ دیکھو نا آپ خود دیکھو یہ آپ کہنا جائیں گے کچھ یہ ہمارے ساتھ کھڑے یہ نہیں کوئی پتہ ہے آپ کو نہیں بتا آپ کو نہیں دیکھتا آپ نے بھی پتہ ہے گندگی ہے زیادہ گندگی ہے بہت زیادہ ہے مچھر بھی بہت ہے مچھر ہے یہ آپ کے کام کرتے ہیں بہت مشکل ہو جاتی ہے آپ کے سامنے دیکھ لو کتنی گندگی پڑی ہے سارے روڈ کتم ہوئے پڑے ہوئے بندہ کرے گا تو آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں روڈ جو ہے وہ یہاں پہ خراب ہیں ٹوٹے ہیں اور نالیاں جو ہیں وہ چوک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا انہائیزینک ہونے کے چلتے جو یہاں پہ لوگ ہیں جو دکاندار ہیں وہ بیمار پڑ رہے ہیں برحال جمہو مونسپل کارپریشن کیا کر رہی ہے جمہو ڈیولمنٹ اتھارٹی کیا کر رہی ہے جہاں میں بات کہوں سمارٹ سیٹی کارپریشن جو بنی ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ اس کا جو کوئی کام ہے وہ یہاں پہ نہیں دیکھتا جس پرکار سے جنالیاں چوک ہیں جہاں تو ان لوگوں نے اپنی بات جو ہے ان تک نہیں پہنچائی جہاں ان کے جو افسران ہیں وہ یہ تک نہیں جان سکے کہ یہاں پہ اس طریقے سے دکت آنے کے چلتے جو ہے وہ جہاں تو یہ لوگ بیمار پڑ رہے ہیں وہیں جہاں ان کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے یہاں سے جو امپریشن ہے وہ اچھا لے کے نہیں جاتے جمہو کے اندر گندگی ہے اس پرکار کی امپریشن لے کے جاتے ہیں برحال سرکار سے انہوں نے مانگ کی ہے کہ ایک بار ضرور ایل جی صاحب اس ایریے کا جو ہے وہ وزٹ کریں اور یہاں کے روڈوں کو جو ہے مرمت کرانے کے ساتھ ساتھ جہاں کے نالیوں کو بجلی کا اور پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو جو ہے حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں یہ خاص پیشکشتی ٹرانسپورڈ نگر جمہو سے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلی اپ ڈیٹ کے لیے جوڑ رہیں گے جم ورچل کے ساتھ کیمنٹ کاکا کے ساتھ میں پنگر خجوری ہے جاہند